بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لو بلڈ پریشر کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لو بلڈ پریشر کی وجوہات اور اس کو کس طرح سے نارمل رکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے نئی ویڈیوز کے لیے انسٹنٹ ناوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنا فیڈبیک بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا جی ویورز اورتوں میں لو بلڈ پریشر کی وجوہات میں جسم میں سے خون کا زیادہ اخراج ایکسیڈنٹ یا کسی زخم یا کسی آپریشن کے نتیجے میں جسم سے بہت زیادہ خون کا نکلنا بھی لو بلڈ پریشر کی ایک وجہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کیے کی زیادتی اور جسم میں پانی کی کمی ہونا اور ناکس غزہ یا پھر آپ کی غزہ میں وائٹمنز اور نمکیات کی کمی ہو اور گھریلو الجنے بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لو بلڈ پریشر کی وجہ پریشانیاں اور تفکرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں مردوں میں لو بلڈ پریشر کی وجوہات میں پسینے کا زیادہ آنا اور جسم میں پانی کی کمی کا ہو جانا اس کے علاوہ جسمانی کمزوری اور ایکسیڈنٹ یا چوٹ لگنے کے سبب جسم سے خون کا بہت زیادہ نکل جانا اور نشہ آور عدویات کا استعمال کرنا بھی ایک بڑی وجہ ہے لو بلڈ پریشر کی اس کے علاوہ پریشانی اور ذہنی دباؤ وغیرہ بھی لو بلڈ پریشر کی ایک وجہ ہو سکتی ہے جی ویورز اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ لو بلڈ پریشر کو نارمل کیسے رکھا جا سکتا ہے لو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے آپ وائٹمنز اور آئرن سے بھرپور غزائیں کھائیں گوشت، انڈا، کلیجی، چکنائی، تلی ہوئی غزائیں اور مکھن، گھی، پنیر، بلائی ملا دودھ اور بیکری مسنوعات اور انرجی، ڈرنکس وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں اس کے علاوہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں تازہ پھل اور تازہ سبزیاں ضرور شامل کریں جس طرح آپ پیاز، چکندر یا ٹیماتر کو بطور سلاد استعمال کر سکتے ہیں تو انہیں اپنی غزہ کا حصہ بنا لیجئے اس کے علاوہ دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی لازمی پیئیں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو سکے اور نشاور، عدویات اور سگرٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں صبح کی سیر اور اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنا لیجئے اور خوش رہیں اور مصبت سوچیں اس کے علاوہ حصد، کینا، بغز یا غصے پر مکمل طور پر کنٹرول کیجئے تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کر سکتے ہیں لو بلڈ پریشر کو نورمل لیول تک لانے کے لیے اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تر لو رہتا ہے تو ایک کھانے کا چمچ چھوٹی مکھی کا شہد لیجئے اور اس کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں مکس کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پی لیجئے اس سے کیا ہے کہ نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا بلکہ آپ صحت مند اور تندرست رہیں گے اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پاؤ خوشک دھنیا اور ایک پاؤ سونف لے کر ان کا صفوف بنا لیں اور اسے ایک چمچ صبح نہار مو پانی کے ساتھ کھائیے اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں اور پھر رات کے کھانے سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ کھا لیجئے چند دن کے استعمال سے آپ کا بلڈ پریشر بلکل نورمل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کسی برتن میں اگر ایک گلاس پانی ڈال کر اسے اُبالیں اور اُبال آنے پر پانی میں دو ادد لانگ اور چار ادد کالی مرچ ڈال کر اس پانی کو اُبالتے رہیے اتنا اُبالیں کہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کے بعد اسے چھان کر گرم گرم پیئے ایک ہفتہ اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ اپنے بلڈ پریشر کو نورمل لیول تک لا سکتے ہیں تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ اپنی غزہ کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنے اور پریشانیوں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہلکی پھلکی ورزش کو بھی اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نہ تو ہائے ہوگا نہ ہی لو ہوگا